بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے ناظرین مطرم آج میں آپ کو وزٹ کرانے جا رہا ہوں مدینہ شریف میں ایک جو مسجد علمبی شریف کے بہت ہی قریب ایک شاپنگ محلہ جس کا نام ہے مدینہ سیٹی مال اور یہ طریق جو کوبا ہے مسجد علمبی شریف سے جو راستہ جاتا ہے مسجد کوبا کی جانب یہ وہاں پر یہ جو شاپ ہے واقع ہے اس کا میں جو لنک ہے لوکیشن کا وہ انشال آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو آئیے چلتے ہیں شاپ کے اندر اور آپ کو اس کا وزٹ کرواتے ہیں کہ یہاں بار کس طرح کی آپ کو چیزیں مل سکتی ہیں سب سے پہلے ہم شاپ میں انٹر ہونے کے بعد رائٹ سیٹ پر دیکھیں تو آپ کو یہاں بار بچوں کے سکول بیگ اور لیڈیز کے جو شولڈر بیگ وہ نظر آئیں گے اس کے ساتھ ہی ہم آگے چلیں تو یہ یہاں پر جتنے بھی اشیاء ہیں وہ ساری لیڈیز والی ہیں نظری جاد رہے کہ یہ شاپ جو ہے یہ آفر والی شاپ نہیں ہے اس پر ہر چیز کا علاق سے ریٹ ہے یہ رنگز ہیں یہ تقریباً ان کا جو ریٹ ہے میرے حال سے میں نے پوچھا تھا ان سے یہ پانچ ریال کی ایک جو رنگ ہے وہ دیتے ہیں بہت ہی زبردست بہت پیاری رنگز ہیں یہ یہ دیکھیں اگر میری آواز ٹھیک نہ آ رہی ہو تو اس کے لیے معذر چاہتا ہوں کیونکہ ابھی اس وقت میرے پاس مائک نہیں تھا تو میرا اس شاپ کی جانب ویزٹ ہوا تو میں نے کہا چلے میں اس کی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی اس طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں بار موبائلز کے پاؤچ ملیں گے ہر طرح کے یہاں بار آپ کو ہینڈز فری ملیں گی ائرپون ملیں گے ہر طرح کے گلاسیز ہیں یہاں پر بہت پیارے لیڈیز اور جنٹس یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہی آگے ہم اس طرف دیکھیں تو یہ واجس ہیں جنٹس واجس بھی ہیں لیڈیز واجس بھی ہیں بچوں والی بھی ہیں بڑوں والی بھی ہیں یہ تو ایک سائٹ تھی جس میں لیڈیز کے جو سنگار والی چیزیں ہیں وہ لگی ہوئی تھی اس کے ساتھ اگر ہم آگے چل کے دیکھیں تو یہاں پر یہ بچوں کے جو ٹوائز ہیں ان کا یہ ایریا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ ایٹی فائف ریال ہے دوسری مارکیٹ سے جو سپیشل ٹوائز والی شاپس ہیں ان سے ان کا ریڈ تھوڑا سا کم ہے یہاں پر آپ کو بچوں کے تقریباً جو چھوٹے کھلونے ہیں وہ ہر طرح کہ آپ کو یہاں پر ملیں گے یہ کافی بڑی شاپ ہے یہ اس طرح دیکھیں لیڈیز یہ سوری بچوں والے یہ گوڑیا ڈالز پڑی ہوئی ہیں بڑی پیاری پیاری گوڑیا ہے بہت پیاری ڈالز ہیں یہاں پر یہ چھوٹے بیبیز والے یہ فیڈر اور یہ دیکھیں جی یہ چھوٹے بچوں کے لیے جو سکول کی اشیاء ہیں ایٹھنک ان کے اوپر ان کی قیمت بھی منشن کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ دس ریال کے ہیں اور یہ کلر ہے مارکر کلر ہے دوسرے نہیں ہیں اس کے ساتھ ہی ہم آگے چلتے ہیں یہ اس سائیڈ پہ بھی یہ بچوں کے بڑوں کے سکول بیگز بھی لیڈیز والے ہیں اس کے ساتھ یہ مجھے دیکھیں اس شاپ پہ زیادہ لیڈیز کی جو اشیاء نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ میں اس سائیڈ پہ بھی گیا ہوں مجھے زیادہ جو لیڈیز کی اشیاء وہی نظر آ رہی ہیں چلیے آگے چلتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو جو کوئی خاص چیز ہوگی میں بتاتا جاؤں گا یاد رہے کہ ہم نے پہلے جو آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی وہ تھی جو ادھر مدینہ پاک میں ایک آوالی حلاقہ ہے وہاں پر ایک شاپ ہے 5 ریال والی اس کو ہم واؤ فائیو کہتے ہیں تو وہ اس کی شاپ تھی اور وہاں پر ہر چیز جو تھی وہ تقریباً 98% جو چیزیں تھی وہ 5 ریال اور 75 حلالے کی تھی کیونکہ 5 ریال ان کی یا اوریجنل ریڈ تھا اور 75 حلالے اس کے اوپر ٹیکس لگا ہوا تھا یہاں پر ایسا نہیں ہے یہ ہے تو مسجد نبی شریف کے بلکل قریب چند سو میٹر کے فاصلے پر ہے لیکن یہاں پر ہر چیز کا الگ سے ریڈ ہے یہ لیڈیز شولڈر بیگ ہیں ہینڈ بیگ ہیں بہت ہی پیارے پیارے بیگ ہیں دیکھئے ان کی قیمت یہاں پر منشن نہیں کی گی جی بلکل ہے یہ 39 ریال کا ہے یہ دیکھئے اور ویڈیو میں بھی کوئی کمیوشی ہوگی تو اس کے لیے بھی مذہر چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس جیسے میں نے بتایا نہ مائک تھا نہ سٹینڈ تھا کیمرے والا تو بس ایسے ہی میں موبائل کو ہاتھ سے پکڑ کر رہے ہی بنا رہا ہوں اس لیے کچھ ویڈیو ٹھیک سے نہیں بن رہی تو آپ مینج کر لی جئے گا یہ ہیں جی لیڈیز اور جنٹس دونوں کے جو پاکٹ وائلٹ ہیں یہ تو شکل سے لیڈیز ہی لگ رہے ہیں بلکل ہیں بھی لیڈیز یہ اور یہ دیکھیں اس کی قیمت ہے پندرہ ریال لیکن یہ ہے بہت اچھا بنا ہوا ہے بہت عالی کوالٹی کا لگ رہا ہے مجھے یہ یہ دیکھیں یہ پاکٹ ہے اس کی اور یہ اس سائیڈ پہ بھی اس کی یہ کھل نہیں رہا بھی چلے کوئی بات نہیں یہ جنٹس ہیں اس سائیڈ پہ اور آگے یہ سارے یہ لیڈیز یہ جیسا میں نے آپ سے پہلے بتائے آپ کو کہ زیادہ تر مجھے اشیاء یہاں بھر لیڈیز کی نظر آ رہی ہے اور اس سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ بھی لیڈیز والی چیزیں ہیں بن کو میرے حال میں کپرو پہ استعمال کرتے ہیں اگر یوں کہا جائے کہ یہاں پر لیڈیز کی جو اشیاء ہیں وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ ہیں اور جنٹس والی تقریباً ٹوئیٹی پرسنٹ ہیں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ میں جس طرف بھی جا رہا ہوں مجھے لیڈیز والی چیزیں ہی نظر آ رہی ہیں اس طرف آگر آپ دیکھیں تو یہ بھی تقریباً لیڈیز والی اشیاء ہیں نہیں سوری یہ ادھر یہ کچھ گفٹس دوگرہ ہیں یہ کلاغز ہیں یہ دیکھیں یہ کینڈلز بھی ہیں دیکھیں یہ بڑے والی یہ جی اب ان کو کہاں پہ یوز کرتے ہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے ڈیکوریشن پیس ہے اور یہ بہت پیاری چیز ہے جی بہت کمال کی چیز ہے میں کافی ٹائم سے یہ ڈونٹ رہا تھا کہ مجھے الیکٹرک ملے یہ ہے اس میں اگر آپ اس کو روم میں رکھیں آپ جہاں پر آپ کا سٹنگ روم ہے حال میں رکھ سکتے ہیں اس میں آپ کوئلہ رکھیں اس کے اوپر جو روم کے لیے ہوتا ہے اس کو ہم عود کہتے ہیں مختلف خوشبوت ہوتی ہیں اس کو آپ اس میں رکھ کے بہت پیاری خوشبوت یہ بڑا پیارا منظر ہوتا ہے یہ بھی ڈیکوریشن پیسز ہیں اور ان کے قیمت ہے چالیس ریال کا ہے یہ مہنگے کافی کافی مہنگیاں چیزیں لیکن کافی بہتر بھی اچھی بھی چیزیں ہیں یہ کچھ جنس چیزیں مجھے نظر آئی ہیں آگے پھر لیڈیز چیزیں شروع ہو گئی یہ فیس واش آئل والے اور شیمپو کنڈیشنر رہے ہیں یہ جی سارا ایریا لیڈیز کی جو ورائیٹی دیں انہوں نے کور کیا ہوئے یہ دیکھئے جس طرح یہ میک اپ ساری چیزیں ہیں اور میں آپ کو یہ ہاں سے شروع کرتا ہوں دیکھانا کہ دیکھئیے یہ اس سائیڈ سے سوری یہ پر دیکھئیے یہ نیل پالیش اور اس کے بعد یہ سارا یہ لیڈیز کا سامان اب ان کو کیا کہتی ہیں چیزوں کو مجھے نہیں علم لیکن یہ پر لیڈیز کے میک اپ کی مجھے لگتا ہے کہ ہر قسم کی ورائیٹی موجود ہے یہ پانچ ریال کی ہے مزی کی بارج ہے کہ یہ آفر میں ہے یہ دیکھئے یہ ساری چیزیں پانچ پانچ ریال کی ہیں یہ دیکھئے یہ دس ریال کی ہے اور ادھر یہ جتنی میں یہ ساری پانچ پانچ ریال کی ہیں یہ تین ریال کی ہے یہ ساری یہ سارا آگے جتنا بھی آپ کو نظر آرہا یہ پانچ ریال کی یہ سارا جتنا بھی آگے آپ کو سمان نظر آرہا یہ سارا پانچ ریال کی اب اس طرف یہ آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ ساری تین ریال کی ہیں ان کے اوپر یہ دیکھ یہ سٹک ہیں اور اس چیز کو پانچ کیا کرتے ہیں یہ لیڈیز کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں یہ نیلز کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو کس چیز کے لیے اس کا ٹھیک سے پتا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تین جال کی ہیں اور یہ پھر جو لیڈیز والے ہیں یہ کیا چیز ہے اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے کھول کے دیکھتا ہوں میں سوری اس کو کیسے کھولیں گے جی یہ ہے اس کے اندر یہ کچھ آپریشن والے ازار ہیں تھیں یہ نیل کٹھ رہے ہیں اور لیڈیز والے اسمال کے لیڈیز ازار سارے کوئی بات نہیں ہے لیڈیز والے چیز ہیں تو کیا ہو گیا جنس والے بھی کچھ کچھ موجود ہیں یہ دیکھیں یہ ساؤنڈ سسٹم پڑے ہیں یہ پر ان کی قیمت دیکھیں تو یہ آپ کو 140 ریال کا ملے گا یہ آپ کو 270 ریال کا ملے گا یہ بھی نظر آئی کی اور یہ دیکھیں مشیلو کافی بڑا ہے یہ ساؤنڈ سسٹم یہاں پہ آپ کو ہر طرح چھوٹے بڑے جو ساؤنڈ سپیکر ہیں وہ سارے ملیں گے اس سائیڈ پہ یہ سارے گیفٹ بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ آگی ہے جی پرفیوم والا ایریا یہ پر بہت اچھی بہت پیاری پیاری پرفیوم پڑی ہوئی ہیں یہاں پر ڈیو بھی ہے پرفیوم بھی ہے اور ٹوائلٹ والی بھی ہے یہاں پر آپ کو تینوں پرفیوم میں ڈیو ہے اور ٹوائلٹ ہے یہ تینوں آپ مل جائیں گی ہر طرح کی ورائیٹی میں آپ کو مل گی اس طرف یہ جی سوپ پڑی ہوئی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سا دیکھ ہے نکو سا چی سا لیف وائ اور یہ تین ریال کا ہے یہ چھوٹا سا چی سا پڑا ہوئی یہ بھی تین ریال کا یہ چھوٹے چھوٹے سوپ بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں یہ دیکھ یہ لکس ہوگا چلی جی اب ماشاءاللہ تقریبا ویڈیو ہماری کمپلیٹ ہوگیا تو آپ سے میں اجازت چاہوں گا اسی طرح ہم اپنے چینل گریٹ مدینہ پر مدینہ پاک کی جو زیارات ہیں اور اس کے علاوہ جو مدینہ پاک میں شاپنگ سینٹر ہیں اور مدینہ پاک میں جو کھانے کے ہوتل ہیں قریب وہاں ان سب چیزوں کی جو ظاہرین کے لئے فائدہ من چیزیں ہیں ان کی ویڈیو آپ کے ساتھ چینل پر شیئر کرتے رہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ رہے کہ ہمارے چینل گریٹ مدینہ کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے عزیزوں کے ساتھ اس ویڈیو کا جو اس شاپ کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو بھی لوگ مدینہ پارک میں آئیں تو اگر وہ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس سائیڈ پر آئیے گا یہ مدینہ پارک مسجد نبی شریف سے تقریبا آپ کہ سکتے ہیں چند سو میٹر کے فاصلے پر ہے تقریبا آپ کو دس منٹ لگیں گے پیدل تو دس منٹ تو بندے کو تقریبا ہوتل میں جاتے ہیں اگر تھوڑا سا دور ہو تو لگ جاتے ہیں تو اس کو یہ جو میں باہر آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر گولڈ مارکیٹ بھی ہے اور ویسے بھی یہ جو راستہ ہے دونوں سائیڈ پہ ایک یہ راستہ ہے ایک دوسری طرف اس کے راستہ ہے بلکو بزرد سائیڈ پہ بہت بڑی مارکیٹ بنی ہوئی ہے ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ یہ شابز ہیں جن پہ آفر شیئر کرتے رہیں گے دعا میں یاد رکھ گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت